بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی بچوں کیسے آپ لوگ پیپر ہو رہے ہیں آپ لوگوں کے لے جی آپ لوگوں کا پیپر ہے ترجمہ تلقران کا سکس کلاس کا پیپر ہے اور یہ اگین آپ کے لیے گیس پیپر ہے ان کو آپ تیار کر لیں انشاءاللہ یہ آئے گا نہیں آئے گا تو اسے ملتا جلتا آئے گا تو آپ کو یہ ضرور تیار کرنا چاہیے دیکھنا چاہیے اور آپ کو پتہ چلے گا کہ پیپر ہمارا آتا کیس طرح سے ہے چلیں شروع کرتے ہیں تو ایم سی کیو آپ کے آنے ہے صرف دس ٹھیک ہے آدھا گھنٹہ ہوگا آپ کے پاس تو دس سوال آپ نے یہ ریڈی کرنے ہیں ان کو کرنا ہے تیار تو دیکھیں پہلا ہے قرآن مجید میں کل کتنی منازل ہیں تو ہم بتائیں گے ساتھ ہیں نمبر ٹو ہے ہم نے سیکھا کہ ریاکاری سے بچنا چاہیے کس صورت کے اندر یہ لکھا ہے صورت الماؤن ریاکاری یہ ہوتی ہے نا کہ ہم سامنے کچھ اور ہوتے ہیں نمبر تین ہے کفار کے بنام و نشان ہونے کے بارے میں کہاں بتایا گیا ہے تو یہ صورت القوسر میں بتایا گیا ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا کیا کہلاتا ہے شرک کہلاتا ہے کسی کافر کے نام پر صورت کا نام اب وہ کونسی صورت ہے صورت اب اللہب یہ کافر تھے ٹھیک ہے تو ان کے نام پہ اب البشر کا معنی کیا ہوتا ہے انسانوں کے باپ ابو مطلب باپ کو کہتے ہیں اور بشر جو انسان کو کہتے ہیں تو یہ ہے ابو البشر یعنی کہ انسانوں کے باپ نمبر سیون ہے حضرت نو علیہ السلام نے نو سو پچاس سال تک حق کی دعوت دیتے ہوئے مظاہرہ کیا کس چیز کا ثابت قدمی کا کہ اپنی چیز پر ڈٹے رہے وہ قوم آدھ کی طرف کس کو بے جا گیا تھا حضرت خود علیہ السلام کو حضرت لوت علیہ السلام کے معزز مہمان کون آئے تھے وہ فرشتے آئے تھے اہل مدین کے واقعے سے سبق ملتا ہے کہ ہمیں کس سے بچنا چاہیے ناب طول میں کمی سے بچنا چاہیے یہ ہوگئے ایم سی کیوز اب دوسرا جو آپ کا سبجیکٹیو ہے اس کو دیکھتے ہیں پہلا سوال ہے یہ میں نے ٹکیں لگائی نہیں ہے صورت المعون کو یہ نام کیوں دیا گیا تو ہم آنسر دیں گے معون استعمال کی ان معمولی چیزوں کو کہتے ہیں جو عام طور پر پڑوسی ایک دوسرے سے مانگ لیا کرتے ہیں جیسے کہ برطن وغیرہ تو اس صورت کی آخری آیت میں معون کا لفظ استعمال ہوا ہے اس لیے اس صورت کا نام معون رکھا گیا ہے تو یہ پہلے کا آنسر ہیا کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے اب اس کا جو آنسر ہے وہ ہم یہ لیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہیا ایمان کا ایک شعبہ ہے اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں حیاء والی زندگی اپنانی چاہیے تاکہ ہمارا ایمان کامل ہو سکے اگلا سوال ہے قوم عاد کے واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے تو یہ آنسر اس کا یہ ہوگا قوم عاد کے واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنی طاقت اور صلاحیتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور غرور اور تکبر نہیں کرنا چاہیے حضرت نو صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے یہ اگلا سوال ہے یہ دو نمبر کا ہے حضرت نو علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہم حق پر ثابت قدم رہیں اور راستے میں آنے والی جو بھی تکلیف ہے اس کو سبر سے برداشت کریں تو اللہ تعالیٰ کی مدد بھی ہمارے ساتھ ہو جائے گی اگلا قویسٹن ہے شیطان کے شر سے بچنے کے لیے ہمیں کونسی دعا پڑھنی چاہیے تو وہ ہے جی ہمیں شیطان کے شر سے بچنے کے لیے عوض باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے سورة الفلک میں کن برائیوں سے بچنے کی دعا سکھائی گئی ہے تو یہ ہم کہیں گے سورة فلک میں اندیری رات جادو اور حسد وغیرہ کی برائی اور نقصان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کرنے کی دعائیں سکھائی گئی ہیں یعنی سورة فلک ہمیں پڑھنی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفار کی تلقین سے کیا مراد ہے تو یہ اس کا جواب یہ ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفار کی تلقین کا مقصد یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفار کرنے کا حکم ہے امت کو بھی ہے اور زیادہ احتمام سے استغفار کرنا چاہیے تو سورہ فیل کے مطالعے سے ہمیں کیا سبق حاصل ہوتا ہے تو سورہ فیل کے مطالعے سے ہمیں سبق حاصل ہوتا ہے کہ سب سے بڑی طاقت اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے وہ کسی بڑے لشکر کو ہلاک کرنا چاہے تو چھوٹے پرندوں کے ذریعے بھی اسے ہلاک کر سکتا ہے ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طاقت پر مکمل بروسہ رکھنا چاہیے پھر ایک سوال اس طرح کا آنا ہے کہ لفظوں کے ہمیں معنی بتانے اب جیسے یہ لفظ ہے حالقہ حالقہ مطلب ہے اس نے پیدا کیا صدوری صدور سینے کو کہتے ہیں الوسواسی وسوسہ ڈالنے والا الخناس پیچھے ہٹ جانے والا یعنی کہ شیطان جو ہے غاسق اندری رات یہ ہم نے یاد کرنا ہے ان کو الجناتی جنات کو کہتے ہیں جنوں کو الفلقی صبح کو کہیں گے اور وقبہ وہ چھا جائے پھر نہ یہ آیاتوں کی تو آیات کا ہمیں ترجمہ یاد کر کے وہاں پہ لکھنا ہے پہلی آیت ہے یہ پوری ہے یہاں تک تو اس کا ترجمہ کیا ہے کہ تمام طریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے جو بڑا مہربان نہائیت رحم فرمانے والا ہے جو بدلے کے دن کا مالک ہے ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں آگے لائن ہے من شر الوسواسل حنناس اللہ زی یوسوسو فی صدور الناس من الجناتی والناس تو اس کا بھی ترجمہ ہمیں لکھنا ہے وسوسہ ڈالنے والے پیچھے ہٹ جانے والے شیطان کے شر سے جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے چاہے وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے آگے ایک اور آیت ہے وَلَا أَنَا عَابِدُمْ مَا عَبَدْتُمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا عَابُدْ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَدِينُ تو اس کا بھی ہمیں میننگ یاد کرنا ہے اور میں پھر کہتا ہوں کہ میں عبادت کرنے والا نہیں ان بتوں کی جن کی تم نے عبادت کی نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس اللہ کی میں عبادت کرتا ہوں تمہارے لئے تمہارا دین ہے اور میرے لئے میرا دین ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کفار کو کہہ رہے تھے نا کہ تم تو نہ میرے اللہ کی طرف آتے اور میں تمہارے بتوں کی طرف تو نہیں آوں گا تو اس لئے پھر تم لوگ اپنے دین پہ اور میں اپنے دین پہ یہ اس کا ذرا اوبرال بات ہے اور آگے ایک اور ہے تو اس کا میننگ کیا ہے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اس اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی اور اندیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے اور لاسٹ پہ ہے مالکی یوم الدین ایہ کا نابدو یہ ویسے آگے بھی آیا ہے تو یہ پہلے جو ہم نے آیت پڑھی ہے اس کا میننگ یہی ہے سارے اور لاسٹ پہ یہ دو لانگ سوال ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے قریش مکہ پر اپنے احسانات کا ذکر کیوں فرمایا اور اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے تو ہم آنسر اس کا اس طرح سے دیں گے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے قریش مکہ پر اپنے احسانات کا ذکر اس لیے فرمایا تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بنے شرک اور بے بط پرستی سے بازہ آ جائیں اور توحید کی دعوت کو قبول کر لیں کی حالت میں ان کو امن عطا فرمایا اور انہیں بوک کی حالت میں کھانا کھلایا اس سے ملوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو اپنی طرف سے نعمتیں عطا فرمائے اسے اللہ تعالیٰ کی اور زیادہ فرما برداری کرنی چاہیے یہ بھی شکر گزاری کی ایک صورت ہے اور آخری یہ سوال ہے قوم سمود پر کس طرح کا عذاب آیا اور اس سے ہمیں کیا عبرت حاصل ہوتی ہے تو ہم لکھیں گے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب ایک بہت تیز آواز اور زلزلے کی صورت میں آیا جس نے تمام کافروں کو ہلاک کر دیا اپنی طاقت پر اترانے اور غرور کرنے والے یہ لوگ اپنے گھروں میں بے بسی کی حالت میں مردہ پڑے رہ گئے اس قوم کے وہ خوبصورت گھر اور عالی شان محلات جن پر انہیں بہت زیادہ غرور اور گمڑ تھا اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کھنڈرات اور ویرانے بن گئے گویا وہاں ان میں کوئی رہتا ہی نہیں تھا یہ کھنڈرات آج بھی مجود ہیں اور لوگوں کے لیے عبرت کا نشان ہے چلیں جی ان کو ضرور آپ نے تیار کر لینا انشاءاللہ ان میں سے پیپر آئے گا اوکے پھر بچوں اللہ حافظ